جب ہمارے ہیاری سیل پجالک تخار اور مرد ہاتھ ساکھے مجھے ایک میں لیکچر نمبر 23 سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ورٹی بریٹس جو ہیں وہ کتنی ٹائمز کے ہو سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پسٹیر میں وہ پائلم ورٹی بریٹس کی بات کی تھی جس میں آپ نے اس کی پائب پائلم جو دسکس کیے تھے سب سے پہلے پائسس جس میں فشز آتی ہیں پھر امفبین جس میں فروب ٹوڈ اور سیلمانڈر ہیں پھر ریپٹائلز ہیں ایویز یعنی برڈز اور اس کے بعد جو ہے وہ مامل جاتے ہیں اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھو تو یہ سارے اور ان کے ڈیٹیل سے کافی فیچرز جو ہے وہ آپ پسٹیئر میں پڑھ چکے ہیں ٹوڈے ویویلڈسکس آباؤ لوکو موشن ایچ فائلم ون بائی ون فرسٹ آف آل لیٹس سٹارٹ ویڈ دفائلم فش فش میں جو ہے وہ لوکو موشن کیسے ہوتی ہے آپ ڈائیگرام میں سٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ فش جو ہے اس کی باڈی بہت زیادہ سٹریم لائنڈ ہوتی ہے جتنی زیادہ سٹریم لائنڈ اس کی باڈی ہوگی اتنی زیادہ یہ تیزی سے اپنے آپ کو سویمنگ میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے اگر میں سویمنگ میں بات کروں تو اس کے اندر جو لوکو موشن ہے وہ سویمنگ جو ہے وہ لوکو موشن ٹائپ دیکھی گئی ہے سویمنگ میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کے باڈی کے سرٹن پارٹس اس میں ہم فنز کی بات کریں گے ہم سویم بلیڈر کی بات کریں گے اور ایک ڈریک پورس کی بات کریں گے اور ڈرمل ڈینٹیکلز کی بات کریں گے سویمنٹس اگر میں آپ کو جو ہے ڈریک پورس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے water waves کا جو ہے وہ اس کی body پر pressure ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کی body streamlined condition میں ہوتی ہے streamlined shape جو ہے وہ اس کو friction سے جو ہے وہ بچاتی ہے اس کو جو ہے وہ body کو ایک ایسا drag forces یہاں پر جو ہے وہ apply ہوتی ہیں جو اس کی body کو friction سے بزاتی ہیں دوسرا یہ کہ بہت سی جو ہے cartilaginous fishes ان میں dermal denticles ہوتے ہیں جو dermal denticles ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس fish کو جو ہے وہ ایک mucoid secretions اس کے باہر رکھتے ہیں جس سے جو ہے وہ water waves اس کی body کو جو ہے وہ آپ کہلو کہ friction create نہیں وہاں پر کر سکتی جس کی وجہ سے اس کی body جو ہے وہ بہت سی slimy اور moist رکھی جاتی ہے movement اگر ہم بات کریں تو students movement میں سب سے زیادہ جو help out کر رہے ہیں وہ pins ہیں pins کی types آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہو کہ کون کون سے جو ہے وہ pins ہیں pectoral pin ہے dorsal pin ہے ہر ایک pin کا جو ہے وہ different function ہے اگر ہم tail pin کی بات کریں تو وہ اس کی body کو balance میں help out کرتی ہے یعنی اس کی body کو direction دینے میں help out کرتی ہے کہ جب یہ swimming right left کر رہی ہوتی ہے تو جو tail ہے وہ اس کی body structure کو maintain رہتی ہے پھر in the last اگر ہم swim bladder کی بات کریں students تو swim bladder کا role کیا ہے کہ یہ اس کو balance provide کرتی ہے in water جب پیشنے اوپر direction میں جانا ہوتا ہے تو یہ اپنے swim bladder کو پانی کے ساتھ جو ہے وہ lose کر لیتی ہے جس کی پانی جو ہے وہ اس کے اندر فل کر لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کا weight light ہونے سے یہ پانی کے اوپر چلی جاتی ہے اور جیسے ہی جو ہے وہ اس تین دیچے آنا ہوتا ہے تو swim bladder جو ہے وہ اس کے اندر بائیانسی کو control کرتا ہے now in the second we are going to discuss the locomotion in amphibians amphibians کی اس پرنٹ سے کہ میں ٹائپس کی بات کروں تو آپ کو بتا ہے اس میں salamanders بھی آتی ہیں salamanders کی اگر movement ہی بات کریں تو وہ walking movement ہوتی ہے جو کہ ground پر وہ کرتی ہیں یعنی زمین پر چلنا simple جو ہے وہ کرتی ہیں salamanders کی legs جو ہے وہ بہت زیادہ short ہوتی ہیں amphibians میں جو سب سے زیادہ important movement دیکھی گئی ہے وہ زیادہ تر frogs اور toads کی ہے جو کہ ایک special type of movement کرتے ہیں جو کہ آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں that movement is known as popping movement یہ اپنے forearms کو hind arms کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح balance کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو jump کر سکتے ہیں ان کے hind limbs ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ان کی body کو lift کرنے میں جو ہے وہ help out کرتے ہیں now in the third what are reptiles students reptiles کا تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہو ان میں اگر ہم movement کی بات کریں تو ان میں variety of movement دیکھی گئی ہے یہ crawling بھی کرتے ہیں run بھی کرتے ہیں walking بھی کرتے ہیں اگر students ان میں ہم specifically بات کریں bipedal locomotion کی تو یہ وہ والے animals ہوں گے reptiles کے جو اپنے digits کو جو اپنے arms کو use کرتے ہوئے walking movement کریں گے such type of movement جس کے اندر جن کے ہیں وہ cuddling movement ہوتی ہے جس میں یہ نہیں وہ اپنے arms کو right and left move کر کے آگے جو ہے وہ اپنی legs کے through movement کرتے ہیں that is known as bipedal movement اور reptiles ہی وہ class ہے جن کے جو vertebra کے دو regions ہیں atlas and exits یعنی ان کے neck portion پر atlas اور exits جو cervical vertebra ہوتا ہے وہ آپس پہ jointed ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے body کو positioning میں help out ہوتی ہے جیسے ہی اپنی movement جو کرتے ہیں اور in the second last I am going to discuss locomotion in a bird اگر ہمیں students bird کی بات کروں تو آپ کو پتہ birds کے اندر special type of locomotion ہے that is flight جس کی وجہ سے جو ہے وہ اڑنا سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اڑتے کے sense میں ہیں آپ یہ بات کر سکتے ہو کہ ان کی body میں جو ہے وہ sternum ہوتی ہے muscles جو ہیں وہ attach ہوتے ہیں skeleton کے ساتھ جو کہ provide کرتے ہیں ان کو lift ان کے اندر جو ہے وہ bones بہت سے fused ہوتی ہیں اور ان کا skeleton جو ہے وہ بہت زیادہ porous اور lightweight ہوتا ہے جو کہ اس کو help out کرتا ہے کسی بھی flight student اگر ہم ان کے flight کے mechanism کی بات کرنے کہ جو birds ہیں وہ کس طرح fly کر سکتے ہیں تو یہاں دو mechanism ہے ایک ہے active flight اور دوسرا ہے passive flight اگر میں دونوں کی one by one بات کروں student تو آپ کو پتا ہوگا کہ how do birds flight آپ نے different type کی birds کی conditions دیکھی ہیں آپ نے دیکھا رہے ہیں کہ جب وہ take off کرتے ہیں تو وہ اس position میں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ flapping کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے flaps جو ہے وہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہو gliding میں انہوں نے بلکل اپنے جو ہے وہ straight کی ہوتے ہیں feathers کو اور وہ اس طرح سے move کرتے ہیں اگر میں بات کروں students active and passive stroke کی تو اس میں ہم نے دو طرح کے stroke پڑھنے ہیں ایک ہے down stroke جس سے وہ نیچے آئیں گے ایک ہے up stroke جو ان کو lift پروائیٹ کرے گا اگر میں active stroke کی بات کروں students تو اس میں جو ہے وہ کروں گے تو یہ imagine کر لو کہ ان کے feathers کے یہاں پر aerofoils ہیں اس طرح سے کام کرتے ہیں flapping movement یہ تب کریں گے جب ان کو جو ہے وہ lift میں پروblem ہو رہی ہوگی تب یہ اپنے جو aerofoils ہیں ان کو open up کر کے flapping کریں گے اور اپنے آپ کو lift دیں گے gliding میں students یہ air waves in vertebrates میں mammals کی تو آپ پتا ہے کہ human wings جو ہیں most important glass میں آتے ہیں which are non as mammals mammals کو certain types پر categorize کیا گیا ہے اگر میں کلاسیفکیشن کی بات کروں students تو یہ 3 types کے ہوتے ہیں ایک ہے digiti grade دوسرا ہے planty grade اور تیسرا ہے unguly grade diagram دیکھ سکتے ہو کہ digiti grade وہ ہوں جو اپنے digits پر جو اپنی آگے فالنجز کی پوشن جو اپنی fingers پر move کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں digiti grade اور planty grade جو اپنے پورے 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 پر جس میں human beings آتے ہیں ٹھیک ہے جو اس میں move کریں گ پلان an ivers گ num ڈی سے ڈی IES ڈی 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 ڈ ڈ کیا کہ آپ کے اچھکے لیکچور سمجھ آگیا ہوگا آپ کے لئے ماہ علیہ آج آپ کے لئے لیکچور کے لئے آپ کے لئے رکیر کا میں سکتے ہیں شکریہ